یہ جو ایک لفظ عبادت اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کا لفظ بنا ہے عبد سے عبد غلام جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ کا ہے آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے شام تک کام کرنا ہے سو روپے دینے ہیں وہ آپ کا ملازم ہے غلام نہیں ہے وہ جب آٹھ گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خانسامہ کی حسنی سے اور آپ کہیں بھئی آج وہ نہیں آئی بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے ذرا جاؤ ہمارا وہ ٹائلٹ صاف کراؤ وہ صاف کر دے گا جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں میں ٹائلٹ صاف کرنے کے لئے ملازم نہیں ہوا تو لیمیٹڈ ٹائم اور فرائز بھی لیمیٹڈ یہ ایمپلائر ایمپلائی کے ہیں اور وہ فرائز ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہری ہے ایک ووٹ آپ کا ایک ووٹ اس کا ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ کے اس کے درمیہ غلام جو ہوتا تھا عبد وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا ملکیت اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور تھا رات کو حکم دے رہا ہے تو نہیں کہتا صاحب آج رات کا وقت ہے آپ کیا حکم دے رہے ہیں میں تو نہیں مان سکتا ماننا پڑے گا کسی بھی وقت کسی بھی نویت کا جو بھی حکم دے ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوشڑی دے دی ہے کہ اس میں رات کو سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی ملکیت آقا کی ہے وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی تم بھی اپنے آپ کو کسی شہ کا مالک نہ سمجھو لِللہِ مَا فِي الصَّمَا وَاطِمُ مَا فِي اللَّرْد آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت یہ عبدیت یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کوئی اختیار تھا جس طرح چاہے ٹورچر کرے جس طرح کی چاہے تکلیف دے اور جب چاہے قتل کر دے کوئی مقدمہ نہیں غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں تم نے کیا کیا بلکل جیسے آپ کی بکری تھی آپ نے زبا کی اور گوشت پکا کے کھا لیا کوئی آپ سے پوچھ سکتا بھئی میری ملکیت تھی بکری میں نے کوئی زبا کیا گوشت کھایا تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قطعی کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچ نہیں تھی کوئی بات پوچھ نہیں تھی اس معنی میں اللہ کے غلام بننا ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ ہمہ جہد اللہ کی غلامی اللہ کی اطاعت یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلو یا میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد عبادت کا ظاہر عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی ہماری جان کہاں کسی کو نظر آتی ہے روح کہاں کسی کو نظر آتی ہے لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ گل سڑ جائے گا اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچانا دیا قبر کے اندر یا جلدی سے کریہ کرم نہ کر دیا اور اس کو جلا نہ دیا تو سڑے گا پوری طریق سے متعفن ہو جائے گا تو اگرچہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ فرعون نے ایک پھپتی چست کی اپنے ہواریوں اور درباریوں سے مخاتب ہو کر یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں ارسل معنا بنی اسرائیل وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے عبادت نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ اطاعت پر مجمور تھے لہذا اس کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا عابدون قومہما لنا عابدون اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا عَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدَا اے موسیٰ تُم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری ملی ہمیں کو بیا ہوں تو حضرت موسیٰ نے کیا ہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّا عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل یہ تم بڑا احسان جتا رہے ہیں میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں جبکہ تُو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اب بتا تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو مجبوری سے ہو کراہت کے ساتھ ہو لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمائع کیا ہے اس لیے کہ عام لوگوں گزر گیا تھا نماز روزہ حج زکاة عبادت ہو گئی بس اور کونسی عبادت چاہیے تمہیں تو ان کو بتانے کے لیے نہیں پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جیت ہمہ پہلو اطاعت تو یہ صحیح بات ہے جو ایمفیسائز کی گئی اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نئی دین ہے یہ مکمل نظام حیات ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس سب میں اطاعت اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے